بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اے ٹو زی یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو ایڈمیشن پروسیجر میرٹ پوزیشن اور جو میرٹ لسٹ ڈسپلی ہو چکا ہے پرویجنل اس کے لحاظ سے ڈیر سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ پرویجنل میرٹ لسٹ ڈسپلی ہو چکا ہے کہ میو کے ویب سائٹ پہ اور میرٹ لسٹ بہت زیادہ ہائی ہے سٹوڈنٹس اس لحاظ سے بہت پریشان ہیں یہاں پہ کچھ ایسی باتیں جو میں آج آپ کو بتا رہوں کہ آپ لوگوں نے صرف پرویجنل میرٹ لسٹ دیکھ کر ڈسکرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس میں بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے چانسز ہیں فیس بک پہ اور یوٹیوب چینلز پہ ٹیچرز لگے ہوئے اور ایکسپرٹس اپنے اوپیننز دے رہے ہیں کہ کٹ آف میرٹ جو ہے وہ ایٹی سیون پائنٹ سکس ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیلف اوپن اور فٹ تینوں میرٹ لسٹ کول کر اپنے سامنے رکھیں تو ایک چیز آپ نوڈ کریں گے کہ اوپن میرٹ ایم بی بی ایس ایٹی سیون پائنٹ سکس پہ تقریباً ختم ہو رہا ہے اور اوپن میرٹ بی ٹی ایس ایٹی سیون پائنٹ زیرو سکس پہ ہے اب اس کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ یہ میرٹ یہی پہ ملکل سٹیٹ ایک ہے نو سوال بہت نہیں ہوتا اگر آپ دوسرے سائٹ پہ دیکھ لیں تو سیلف ایم بی ایس بھی آلموسٹ اتنا ہی ہے وہ بھی ایٹی سیون پلس میں چل رہے ہیں اور ایٹی سیکس پلس میں سیلف بی ڈی ایس چل رہے ہیں اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ میجارٹی سٹوڈنٹس نے احتیاط کے طور پر اوپن کو بھی اپلائی کی ہوئے اور سیلف کو بھی کیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹھائیم دونوں سیٹس اویل کریں یہ سٹوڈنٹس جو اوپن ایمیرٹیس میں بھی ٹاپ پہ ہیں سیلف میں بھی ٹاپ پہ ہیں فارٹہ میں بھی ٹاپ پہ ہیں یہ لوگ کسی ایک سیٹس کو اویل کریں گے اور باقی یہ چھوڑیں گے اگر آپ تینوں ایمیرٹیس کی کمپیرزن کریں تو ون سکسٹی تری سیٹس رہے ہیں وہ ڈبل ہیں مطلب ون سکسٹی تری سیٹس ایسے ہیں جس پہ اوپن سیلف اور فارٹہ کی سٹوڈنٹس ایک سٹوڈنٹ تینوں جگہ پہ موجود ہیں اب اس ایک سٹوڈنٹ نے جو تینوں جگہ پہ موجود ہیں اس طرح کے ون سکسٹی تری سٹوڈنٹس ہیں جو میری کالکولیشن کے مطابق ون سکسٹی تری نمبر آ رہا ہے اب یہ چیز آپ کے میرٹ ڈسٹ کو انسرٹن کر رہا ہے یہ ون سکسٹی تری سٹوڈنٹس کتنے سٹوڈنٹس اوپن کو اویل کرتے ہیں کتنے سیلف کو اویل کرتے ہیں کتنے فارٹا کو بیکوڈ ایریاس کو اس لحاظ سے میرٹ لسٹ میں فلکچویشنز آئیں گی تو جو سٹوڈنٹس بیٹنگ لسٹ میں ہیں ون ففٹی تک بیٹنگ لسٹ میں اگر ہوئے ہیں تو ان کے چانسز ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ تو آپ ڈسکراج نہ ہو یہ میرٹ لسٹ آلموسٹ پوائنٹ فائف سے لے کر ون اگرگیٹ تک پاسیبیلٹی ہے کہ یہ گر جائے ریزن یہ ہے کہ ایٹی نائن پلس کے جو لوگ ہیں ایٹی نائن پلس اگرگیٹ جو سیلپ میں بھی موجود ہیں اور اوپن میں بھی موجود ہیں وہ اچھے میڈگر کالیج میں ہو رہے ہیں اوپن پہ تو ان کو کیا ضرورت ہے سیلپ کو اکپائی کرنے کی لازم بات ہے کہ وہ اوپن سیٹ اکپائی کریں گے اور سیلپ چھوڑ دیں گے تو سیلپ کا میرٹ گر جائے گا پھر ایٹی سیون تو ایٹی نائن جو ہے یہ لوگ کنٹروور شلائیں یہ دیکھیں گے کہ سیلپ پہ ان کو اچھی جگہ مل رہی ہے اگر سیلپ پہ ان کی اچھی جگہ بند رہی ہے تو یہ سیلپ پہ جائیں گے اوپن کو چھوڑیں گے اگر اوپن پہ اس طرح جگہ مل رہی ہے کہ یہ وہاں پہ ایک مرٹ کر سکتے ہیں تو اوپن کو ایک مرٹ کریں گے سیلپ کو چھوڑیں گے ایٹی سیون اور ایٹی سیون پوائنٹ فائف کی بیچ پہ جلو گئے یہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے تذب سب کا شکار ہوں گے اوپن میں یہ ایم بی ڈی ایس میں آئے ہوں گے سوری اوپن میں یہ بی ڈی ایس میں آئے ہوں گے اور سلک میں یہ ایم بی ڈی ایس میں یا دور کہیں ایم بی ڈی ایس میں آئے ہوں گے اور قریب سلک میں آئے ہوں گے اب ان لوگوں کی وجہ سے بھی میرے لسٹ کنٹرول چلو گا یہ اپنا فائدہ دیکھیں گے جہاں ان کو سوٹ کرے گا یہ وہاں ایڈنسٹ کریں گے ان کے پیچھے کے سیوٹ میں وہ بھی خاندے لے جائیں گے فائدل میرانٹس میں بھی یہ چیز کلیر نہیں ہوگی یہ چیز کلیر ہوگی انٹرویوز میں جب ایکسٹرین لوگوں کو انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا اس کا نام فٹا میں بھی ہوگا اس کا نام سلف میں بھی ہوگا اس کا نام یا سلف اور اوپن دونوں میں ہوگا یا تینوں میں ہوگا تو ان سے پوجہ جائے گا کہ آپ سلف اویل کریں گے جو کہ ایوب میں حیلر سپوز یا آپ اوپن اویل کریں گے جو کہ کوہرٹ میں ہیں تو جو سرنٹ جس کو اویل کرے گا جس کی پریارٹیز ہیں اوپن میرانٹس پہ اور سلف پہ جہاں وہ ایڈمیشن کرے گا تو ووڈ سیٹ وہاں پہ رہ جائے گا ایڈمیشن پرسیدر یہ ہوگا کہ جب فائنل میرانٹس اپلوڈ کیا جائے گا آفرر دی کریکشن سیریل نمبر ون تو سیریل نمبر ٹو ہنڈرڈ یہ ایک دن ان کو بلائے جائے گا اسی طرح ٹو زیرو ان سے لے کر فور ہنڈرڈ تک اس کے ساتھ ساتھ سلف کو بھی بلاتے جائیں گے اسی لحاظ سے ٹنٹریبیشن کے ساتھ تو دو سو لوگ پرڈے آئیں گے ان کا ڈیسیجن لیا جائے گا تو پہلے دو سو تو کنفرم باتیں کہ ان کا جو فرس پریارٹی ہے وہ کی ایم سی ہوگا اور ساتھ میں جو اگر لیڈیز ہیں تو ان کی پریارٹی کی ایم سی تو پہلے دن کچھ زیادہ چینج نہیں آئے گا لیکن تیسرے چوتھے دن بہت زیادہ چینجز آئے گی تو آپ ڈسکراج نہ ہو اگر آپ کے لیڈیز ہیں میرے اندازہ کے مطابق اوپن میرٹ ہنڈرڈ تک گیرے گا اور سلف بھی ٹونٹی، تھرٹی، اپٹو فورٹی گیرے گا ایک اور بڑے چینج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ریپیٹر نہیں یہ فرش ہے وہ بیڈی ایس میں ہو جاتے ہیں تو وہ بیڈی ایس کو اویل نہیں کرتے خالی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ولی سے بھی میرٹ آخر میں بہت زیادہ گر جاتا ہے یا دور درست کے علاقے میں ہوئے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں ایم بی بی ایس کو پریفر کر لیتے ہیں تو اب یہ پی ایم سی کا میرٹ رسپ جانا ہے وہاں سے بھی جائے کافی چینجز آئیں گی یہاں سے بھی چینجز آئیں گی تو آپ ڈسکراج نہ ہو تو اس میں ایک ایک بندہ دو دو تیت تین جگہ پر ایک ہونڈیٹ ہے اب وہ بندہ جس کے اچھا سپور 87 پلس ہے اور وہ تین جگہ پر فیلال اس کا نام ہے اس نے کسی ایک جگہ پر جانا ہے اور وہاں کسی اس خالی چھوڑنی ہے تو آپ لوگ ڈسکراج نہ ہو بلکل ڈسکراج نہ ہو اگر آپ 86.5 پلس میں ہیں یا آپ ویڈنگ لس میں ٹاپ ہنڈرڈ میں ہیں تو آپ کی بڑے براد چانسزیں بیڈی ایس کے چانسز بہت نیچے تقفہ سے بھلیں گر سکتے ہیں کسی بھی ہوگر گر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹریکٹ رکھیں کیمیو کے ساتھ اور ایڈمیشن پرسیجر کے ساتھ جو جو نیوز ہوں گی سلام کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی ہمارے ساتھ بھی کنٹریکٹ میں رہیں اے ٹوزیٹ چینل تینکیو سو مچ اللہ حافظ